کیا وجہ کیا ہے کہ ایسے عجیب و غریب مناظر دیکھنا ملتے ہیں جیسے ہی کوئی سیاستدان کو لیڈر جیل میں جاتا ہے تو وہ بیمار ہونا شروع جاتا ہے اس میں اگر دیکھا جائے شہباز شریف گریفتار ہوئے ان کی کمر میں درشت شروع ہو گیا خرشیت شاہ کی بات کی جائے تو جب ان کو گریفتار کیا گیا تو وہ ویلچئر پر نظر آئے شرجریل میمن کو دیکھا جائے وہ جیسے ہی گریفتار ہوئے پھر ہسپیٹل گئے تو ہسپیٹل کے وی آئی پی روم میں دیکھا گیا ان کو تو کیا ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب تک یہ کرسی پہ رہتے ہیں تب تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں ایشو اور عام میں ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی کسی بھی جرم کی سزا میں وہ گریفتار ہوتے ہیں جیل جاتے ہی وہ بیمار ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کی دو وجہات ہیں اور اس کا میں آگے حل بھی جو میں سمجھتا ہوں جو ہونا چاہیے دو وجہات یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ غیر جانب دارانت اور پھر آپ یہ دیکھیں آپ مان بھی نہیں کہ باقی بیمار ہیں تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جس ایشو اشرت میں یہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو جیل کا کھانا اگر یا جیل کا کھانا نہیں تو انہوں کو گھروں سے کھانا جاتا ہے جب ان کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے تو ان کی طبیعت تو ناساز ہونی ہے بیمار تو انہوں نے ہونے لیکن ان کو جیلوں میں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوتی ان کو تو بڑی سہولیات مل رہی ہوتی ہیں ابام کے ٹیکس کے پیسوں سے مل رہی ہوتی ہیں دوسری ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ ان کے بیمار ہونے کی وہ بیمار ہوتے نہیں ہے بیمار ہونے کا ڈراما کیا جاتا ہے کیوں بیماری کا ڈراما کرتے ہیں عدالتوں میں میڈیکل گراؤنٹس پر درخواست ڈالتے ہیں اور رہائی مل جاتی ہے تو لیکن میرے ایک خیال ہے ان لوگوں کو بالکل زمانتیں نہیں ملنی چاہیے ہیلک گراؤنٹس کے اوپر ان کو جیلوں میں رکھنا چاہیے ان کو جیلوں میں ٹف سٹیویشن کا شکار کرنا چاہیے ایک عام قیدی کی طرح ان کو رکھنا چاہیے تاکہ ان کو یہ عبرت کا نشان بنیں یہ ہمیں ترپتہ ہوئے نظر آنے چاہیے جن لوگوں نے کرپشن نہ کریں لیکن یہاں پہ تو جو عام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹ کر جیلوں میں جاتے ہیں عام کے ٹیکس کی پیسز ان کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے ان کو آسانی مل رہی ہوتی ہیں